اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف رضا اور آرہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں اس چینل پر جس کا نام ٹیکنیکل سیکریٹس ہے آپ کو شامتید کہتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ایک کون بنانے جا رہے ہیں پلیٹ ریڈیوسر بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں ایک طب آپ کو بتاتا چلوں اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس کی ٹیمپلیٹ بنائیں گے اس کے لیے ہمیں کمپاس کی ضرورت ہے یہ کمپاس ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے رائٹ اینگل ہے جس سے ہم جو ہے وہ لائنز وغیرہ لگائیں گے اور دیمینشن وغیرہ لیں گے دیمینشن کے لیے ہمارے پاس جو ایک اور ٹول ہے وہ یہ مہرنگ ٹیپ ہے اس سے ہم جو ہے وہ دیمینشنز وغیرہ لیں گے اور دیمینشنز لکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک پین ہے یہ ٹیپ ہے جب یہ ریڈیوسر مکمل ہو جائے گا بن جائے گا مجھے جوڑنے کے لیے جب وہ یہ ٹیپ استعمال کریں گے اور ریڈیوسر کو کاٹنے کے لیے گتے کے ریڈیوسر کو کاٹنے کے لیے ہمیں یہ سیزر کی ضرورت پڑے گی یہ آپ کے سامنے جو ہے سیزر ہے تو آئیے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرتے لیکن میں اسے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ جن لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح نئی ویڈیوز لے کر آتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو یہی ہمارا اوصلہ ہوگا اور یہی ہمارا سلہ ہوگا اسے ہمیں اوصلہ ملتا اور نئی ویڈیوز بنانے میں ہمیں آسانی رہتی ہے تو آئیے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہم کون یا پلیٹ ریڈیوز بنانے جا رہے ہیں اس کا جو بڑا ڈایا ہے وہ 127 ایم 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 جسے ہم 5 اینچ کہتے ہیں اور اس کا جو چھوٹا ڈایا ہے وہ 76 ایم 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 جو کہ 3 اینچ کے برابر ہے اور اس کون کی جو ہائٹ ہے وہ 101 ایم ایم جو کہ تقریباً 4 اینچ بنتی ہے تو یہ ہمارا پاس گتا ہے اسی کی اوپر ہم نے جو آج کی ٹیمپلیٹ بنانی ہے ریڈیوز کو بنانے سے پہلے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیمپلیٹ وہ بنا لے رہی ہے اس گتے کا سنٹر لے لینا ہے میں نے ابھی مثال کے طور پر یہ سنٹر لیا اس گتے کا یہ سنٹر ہے ادھر میں 127 ایم ایم کی لائن لگا لیتا ہوں ہاف میں یہ میں دکھا سکو یہ سنٹر بن رہا ہے گتے کا اور یہ ہمارا پاس ایک انچ اور یہ دو اور یہ ہمارا پاس ڈائی اس کو اسے کا ملا لے اور یہاں سے آپ نے اس کا اینگل بھی دیکھ لینا ہے تھا کہ یہ اینگل بھی صحیح رہے تاکہ لائن سیدھی لگے یہ ایک لائن ہم لگا لیں گے پانچ انچ کی پانچ انچ کی لائن لگی اس کے بعد ہم نے اس پانچ انچ کی لائن کو ایک دوہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر یہ فالتو ہے تو اسے ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیں یہ تقریبا پانچ انچ اس سے کھا لیں اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو سینٹر ہے وہ بھی لے لیں یہ دھائی انچ اس کا سینٹر آ گیا اب اس سینٹر میں ہم نے ایک لائن لگانی ہے جو کہ ایک سو ایک میلی میٹر لمبی ہوگی جو کہ آئٹ ہم نے آپ کو بتائی تھی اس کون کی ایک سو ایک میلی میٹر اتنی لمبی ہم نے اس سینٹر سے لائن لگانی ہے جو کہ ایک سو ایک چار انچ بنتا تھا یہ یہ دیکھیں یہاں تک تو اب ہم جو اس کی یہاں دک لائن لگا دیتے ہیں اب ہمارے پاس جو دوسرا ڈیا تھا وہ چھتر ایم ایم تھا جو کہ تقریبا تین انچ بنتا تھا تین انچ کا اگر ہم سینٹر لیں تو وہ ڈیڈ ایڈ ایڈ بنتا ہے تو آپ نے ڈیڈ ایڈ ایڈ سائٹ پر یہ آپ کا ڈیڈ ایڈ ایڈ آ رہے تقریبا اور ڈیڈ ایڈ ایڈ سائٹ پر یہ تین انچ کی ہم نے ایک لائن لگا دی یہ اب ہمارے پاس جو کون کی ٹیمپلیٹ ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور اب ہم نے اس لائن کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے اور کوش کرنا ہے کہ پوائنٹ کا ریفرنس لینے کے لیے ہم یہ لائن پیچھے تک لے کرانے ہیں اور اس پوائنٹ کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے اس لائن کو پیچھے تک لے کرانے اس پوائنٹ پیچھے لے آئیں تاکہ ہم نے جو ریفرنس ہے ہمارے پاس وہ آجے یہ جو پوائنٹ ہے یہ ریفرنس پوائنٹ ہے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے یہ ریفرنس پوائنٹ ہمارے پاس آگیا اور یہ ہے ہمارے پاس کون یا پلیٹ کا جو بڑا ڈیا آگیا جو یہ اب یہ تقریبا دیکھ لیں دونوں صرف کے کون کے ٹکرہ آ رہی ہے ریفرنس پوائنٹ پہ ہم نے ایک کمپاس یہ ڈیوائیڈر کو رکھا اور یہاں پہ ہم نے اسے اتنا کھول دیا اتنا کھولنے کے بعد آپ نے کوش کرنی ہے کہ اس طرح لائن لگا دیں اور پھر کمپاس کو بند کریں اور جو اس کا چھوٹٹ آیا تھا اور ان کا اس کے اوپر لے کر آئیں اسے یہ تقریبا ابھی ہمارے یہاں پر یہ پورا ہو گئے ایک آپ نے یہاں نہیں آگیا یہ نیچان آپ کے سامنے میں نے لگا دیئے اب آپ نے جو کون کا سینٹر ہے اسے یہ imagine کر لینا ہے کہ یہ کون کا سینٹر ہے اور اس سینٹر کو آپ نے زیرو کا نام دے دینا ہے اچھا اس سے ہمارا جو بڑڈ آیا تھا وہ ایک سو ستائیس تھا اور ایک سو ستائیس ایم ایم کو آپ نے تین اشاریہ چودہ یا پائی کی قیمت کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ نے اسے بارہ پر تقسیم کر دینا ہے تو ہمارے پاس جو تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آیا تھا ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو آپ نے آپ کو دکھایا وہ تین تیس اشاریہ تائیس تھا تو اس تین تیس اشاریہ تائیس جو آپ کے پاس آنسر آیا ہے یہ اس پر آپ نے اپنے کمپاس کو کھول لینا ہے تو یہ میٹر ٹیپ ہمارے پاس ہے ٹیپ ہمارے پاس چاہیے اور یہ کھول لینا ہے کوئی پاس کی مینر میں تین تیس اشاریہ تین تیس اشاریہ سوی ملٹیپلائی کرنے ہیں پاپاستک چویں گمیں تین ببیر پاس چھیں گم میں اس ڈینگل سے آپ کو دکھاتا چلوں یہ مارکر کا زیرو پوائنٹ آیا یہ زیرو پوائنٹس ملایا اور یہ ہمارے پاس جو ہے تقریبا تین تیس پانچ آر ہے تو وہ سامی سے کام کر لیتے ہیں یہ تقریبا جو ہے ابھی ہمارے پاس تین تیس شاریہ تائیس آر ہے ابھی جو آپ کا یہ ریفرنس پوائنٹ تھا یہ والا اس سے آپ نے آگے چھے جگہ جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے اسے ہم اسے کامپاس کیسے طرح رکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار پاچ یہ چھے بار آرہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں اپنے سائٹ پہ سے ڈیوائیڈ کر لینا ایک دو تین چار چھے ہیں اب آپ نے آپ کے پاس جو یہ ریفرنس پوائنٹ تھا آپ کے پاس آپ کے پاس جو یہ ریفرنس پوائنٹ تھا آپ نے یہ جو لکیرے اس کو اس ریفرنس پوائنٹ کے ساتھ ملا دینا تو ہم آئیے اس کو ملاتے ہیں ہم نے اس پوائنٹ کو جو آپ کے پاس چھٹا پوائنٹ تھا ہم نے چھے ڈیوائیڈنگی سائٹ پی کی تین تیس شاریہ تئیس کی اور چھے چھے ہیسوں کی سائٹ پہ مارکیں گی جہاں پر ہمارا ہمارا لاس پوائنٹ آیا ہم اسے نمبر دے دیتے ہیں یہ زیرو تھا یہ بان ہو گیا یہ ٹو یہ تری یہ فور اس کے بعد یہ فائف اور یہ سکس اس طرح ہم نور پاس یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ اور اسے ہم چھٹا پوائنٹ کنسیڈر کر لیتے ہیں اور یہاں سے آپ نے یہ جو ریفرنس پوائنٹ ہے اس کو آپ نے اس چھٹے پوائنٹ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اب آپ کے پاس یہ جو ٹیمپلیٹ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے اب ہم نے ہر پاس جو یہ فائنل ریزلٹ آیا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے سیزر کے ساتھ اس گتے کو کاٹنا ہے اور یہ اندر سے اس حصے کو کاٹنا ہے تو آئیے اب ہم آپ کے سامنے جب وہ کاٹ کے آپ کو دیکھا یہ آپ کے پاس فائنل ٹیمپلیٹ آگئی ہے تو ابھی ہم اس کو راؤنڈ کرتے ہیں اور راؤنڈ کر کے اسے ٹیپ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریزلٹ آت ہے تو یہ ہمارے پاس ابھی ہم اس کو ٹیپ لگا کر دیکھتے ہیں اس کا ڈایا ہمارے پاس کیا ہے آپ نے اسے اس طرح یہ بلکل ساتھ ملا لینے یہ آپ کے پاس آپ کا ریڈیسور یہ کون جو پلیٹ ریڈیسور تیار ہے ابھی ہم اس کا ڈایا لے لیتے ہیں ہمارے پاس جو اس کا ڈایا کیا ہے یہ تو بسکلی گھتا ہے اس کی شیپ تھوڑا جی چینج ہوتی رہتی ہے لیکن اگر آپ اسے پلیٹ میں سے بنائیں گے تو یہ بالکل ایک اور ڈایا گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین انچہ ہم نے رکھا تھا یہ ڈایا میں آپ کو اور یہ اگر ہم اسے بھی یوں دیکھیں تو یہ تقریبا اگر ہم اسے یوں دیکھیں تو یہ تقریبا جو ہے وہ چھہیں چھہتر پورا آرہا ہیں اور یہ تین انچہ بن رہا ہے اور اگر ہم اس کی دوسرا ڈایا تھا ہمارے پاس بڑا ڈایا وہ 127 ہم 10 تھا اگر ہم اس کو دیکھیں تو تو یہ ہمارا پاس وہ تقریبا 127 ہم 10 اس کا ڈایا آرہا ہے اور اگر ہم اس کی ہائٹ ہی بات کریں تو ابھی ہم اس کی ہائٹ شک کر لیتے ہیں ہائٹ ہم نے آپ سے بتائی تھی وہ 101 ایم تھی تو اگر آپ کیمرو میں دکھا سکتے ہیں 101 جو وہ ہمارا پاس تھی یہ تقریباً 101 ہی بن رہی ہے لیکن یہ گتھے کی وجہ سے کیونکہ ایک سائٹ سے بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ سے اوپر اٹھا ہوا ہے یہ تقریباً 101 ہی میں ہماری ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ جو کلیٹ کا ریڈیو سر ہے یہ آپ کو بہترین طریقے جس کی ٹیمپلیٹ سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ اسے ایم ایس کی اوپر ایس ایس کی شیٹ کے اوپر مارک کریں تو اگر آپ اسے راؤنڈ کریں گے تو یہی طریقہ کار ہے اور اس کا فیبریکیشن میں یہی رول ہے کسی طریقے سے آپ نے ریڈیو سر کی جو وہ مارکنگ کرنی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس سے لیے گا ہم آپ کے لیے ہمیشہ نئی اور اچھی انفرمیشن لے کر آتے ہیں جو آپ کے روز مرا ٹیکنیکل لائف میں کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی چیزہ استعمال ہو سکے اور آپ کے کام آ سکے اگلی ویڈیو تک اجاز دیجئے گا میرا نام ہے کاشف رضا اللہ حافظ